اللہ پر یقین رکھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو کیونکہ الحمدللہ میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی سکون تو صرف اللہ کی عبادت میں ہے کتنی بھی مشکلیں ہوں لیکن بہت کچھ ہے شکر کرنے کے لیے اس لیے الحمدللہ ہر حال میں یا رب صبر کی دو صورتیں ہیں ایک جو نہ پسند ہو اس کو برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جس سے تو پسند کرے غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے ملنا ہے اگر خدا سے مسلح بچھا کر دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ یا رب تو میری امید نہیں میرا یقین ہے یہ احساس بھی برا سکون دیتا ہے کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے اللہ سب کی سنتا ہے صرف اللہ ہی ہے جسے جتنی بار جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے دل جس بات پر زد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے جو اللہ نے دیا وہی کافی ہے دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے دعا دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے دل جب رب کی یاد میں روتا ہے تب ہی تو وہ سکون میں ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ وہ میرا رب مجھے برے غور سے سنتا ہے مجھے برے گئی مجھے برے گئی مجھے برے گئی جو شکریہ مجھے برے گئی